بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج جس جگہ پہ آکو میں لے کے آئے ہوں یہ ہے ابو جہل کا گھر یہ آپ دیکھ رہے ہیں لیکن سامنے اس ٹائم آپ کو یہاں میں واش روم بنے نظر آ رہے ہیں تو یہ اس حبیث کا گھر ہے جس کو ان سعودی قومت نے بعد میں اس کا گھر حتم کر کے یہاں میں واش روم منا دی وہ نبی پاس علم کا چچا تھا لیکن اس نے نبی پاس علم کو اتنی ہی زیادہ عذیت دی جہاں نبی پاس علم نے اللہ کی طرف بلایا تو اس نے بہت نبی پاس علم کو عذیت دی نبی پاس علم کی مشکلات کی اور آئے دیکھیں اس کا خاتمہ بھی بہت برا ہوا اور اب یہ اس کے گھر کی حالت ہے کہ اس کے گھر کو واش روم منا دیا گیا ابھی میں نیچے سے بھی آپ کو دکھاتا ہوں اور یہ میں آپ کو رستہ بتا دوں کہ یہاں پہ آنے کا رستہ کیا ہے یہ سامنے آپ حرم دیکھ رہے ہیں یہ اگر آپ صفحہ سے مروہ کی طرف آئیں تو مروہ کی طرف آتے ہوئے گیٹ نمبر تئیس ہے گیٹ نمبر تئیس اگر آپ باہر نکلیں گے تو یہ سامنے ہی آپ کے دائیں طرف یہ واش روم آئے گا یہ ابو جیر کا گھر تھا اور یہاں پہ آپ یہ سعودی قومت نے اس کو اس کے گھر گھر تو اس کا پہل ہی حتم ہو گیا لیکن اس جگہ پہ انہوں نے اس کو نشانہ عبر بنانے کیلئے آپ کو واش روم دائیتا کہ دنیا جہان کا گانت سارا اس کے گھر میں ہی جائے اب میں آپ کو نیچے سے بھی دکھاتا ہوں کہ جو واش روم وغیرہ نیچے اس کی کیا حال لاتا ہے وہ گھر اس کا کئی جگہ پہ تھا یہ اب ہم اس کے نیچے گھلی سائل پہ جا رہے ہیں جہاں پہ اس کے گھارتا ہوں آپ دیکھ لیں کہ اس جگہ پہ اس کا گھارتا ہو اس جگہ پہ سارے واش روم وغیرہ بن گئے ہیں جو نبی پہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باتے کرے گا دیکھ لیں اس کا انجام کیا ہے دنیا میں تو زلط اس کے نصیب میں آئی اور آہرت میں بھی زلط اس کے نصیب میں ہوگی اب دنیا میں دیکھ لیں اس کے گھر کو نشانہ عبرت بنا دیا گیا ہے کہ ہر آنے والے کو پلا چال دے کہ یہ شخص نبی پہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ تھا اور آج اس کے گھار کو ابھی واش روم منا دیا گیا ہے میں بھائی بار پھر تستہ دو جب آپ سبا سے مرمہ کی طرف آتے ہیں تو اس کے سامنے ہی یہ آپ کے دائیں طرف آئے گا ہے یہ آپ حرم پہ دیکھ رہے ہیں جب آپ پہلی بار میرے چینل پہ آئے ہیں تو پریز اس کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور بیل کے ایکن کو ضرور کلک کریں لیکن ہر ویڈیو آپ تک پہنچ دیں انٹیل نیکس ٹائم اللہ حافظ